بیرس ایف سرہدہ کا سرم دیہا سر پرٹیک سنہین بھارتی اکاش میں اکدہ ہونے والا سورج سرحدوں پر اٹوٹ دیوار سورو دینات بیرس ایف کے جوانوں کے یادی میں ایوان چکنانی رادوں کو سلام کرتا بار پتید ہوتا ہے ایک دسمبر 1945 کو بیرس ایف کی سپنا بھی اور بھارتی سیماں کو ایک ایسا پرہری پراتھ ہوا جس کی صدیر چوکنہ نگاہوں میں بھارتی سیماں کو ابھیل دیوار میں پریورت کر دیا ہے اتحاس دوار میں کہ بیرس ایف کے جوانوں میں دشمنوں کے ہر ناپاک ارادے کو چکنا چونکنے میں صدیر سپلتا پراتھ کی کشبیل کی برفیلی ایوان منشتر سردیوں سے راجستان کی تبتی مرسفل اور رڑ کے دلدل تک پور میں سندر بن کے مینڈروک جنگلوں سے میزرام ترپرا کی درگم پہاڑیوں تک بیرس ایف کے جوانوں کے حوصلے کبھی بھی بست نہیں ہیں آج ویشی کی سب سے بڑی بارڈر کارڈن فورس بیرس ایف پاکستان ایوان بانگلہ دیش کی ساتھ پڑھنے والی لنبھن سات ہزار کیلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی بھارتی سرحدوں کی سرکشہ سمشک کرتی ہے ان سرحدوں پر آنے والی ہر ایک چنوٹی کا سامنا بیرس ایف کے جوانوں نے اتیانت میرتا پول وقت کیا ہے ہم نے سرحدوں کی ویران اندھیر اپنے لبوں کے جرافی سے روشن کیے یہی جوائنٹ چیک پوشٹ اٹاری دی بیرس ایف کے جوانوں کی شور ایو میرتا کی خاموش گواہ انیس سو سیتالیس میں بھارت کے لباجن کے بعد یہی جس کی امیت سر لاہور مارک بارڈر پیرہ نمبر ایک سو دو کے نسدی ستاہت کی گئی بھارت سے گاؤں اٹاری ماناجہ رانجیت سنجی سیرا کے جنرل شاک سنجھ اٹاری کی جاگیر کا ایک پسہ تھا وادہ بیسی جیسی پی سسا کا ایک پاکستانی گاؤں ہیں سوطنگلتا کے پس جات اس چیک پوشٹ پر راشتریت بچ کو سرو پتم پیارہ اکٹوبر انیس سو سیتالیس کو کر رہے گا پجاس کے دشت کے مدھ میں اس کو سرکشہ ایران مکرانی کیسے لگائی پنجاب پولیس کو شاکی دیئی ورطمان صحب میں ہونے والی بچیت سیرمڈی کو سب سے پہیے سن انیس سو باون میں آرم کیا گیا تھا اس میں سوریاسٹ کے سمیں بھارت ارون پاکستان دوارہ سیوٹ روپس راشتریت بچوں کو سسا سمہ اتارنے کا سمارو آئے جاگیا جاتا ہے ایک دسمبر انیس سو پیسٹ کو بی ایس 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 اپنی پاکستان سے آج تک اس سمارو کو آئے اجت کرنے کا قول بی ایس ایس کو پرانتے ہیں جم کی آواز پر پرینڈ کرتے ہیں بی ایس 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 کے جوانوں کے صدی ہوئے تدہ آتما بشواس سے چوڑ اچھا دی اور ان کی اتصال سے بھری بھنگیمہ بھارتی کرو کے پریچائک ہے اور ہمیں اتحاس میں مجائمان شبد یاد دلاتی ہے کہ یوٹی کے نگارے بجھوٹے ہیں رن باکروں نے اپنے یودکشیت کا چین کر لیا ہے اور شتھوں کا سامنا کرنے کا سمیت آ گیا ہے تو آئیے اپنے دیش کی کونی کونی سے آئے دیش باسوں ایم اپنے دیشی پیمانوں سہیت اب ہم ساتھ اپنے پیارے دیش بھارت کی آم بان شام سے پون پرینڈ بیجی درجی دیش دے موسیقی 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 موسیقی